ویلکم بیک چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے اور اجلاس میں چودی پرویز الہی کی گھر پر آپریشن کو سازش قرار دیتے ہوئے حکومت سے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے تفصیلات جانیں گے آج نیوز کے نمائندے اتیق ملک سے جی اتیق ملک بتائیے کیا معلومات آ رہی ہیں اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر چیئرمن پیٹ تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت تفصیلی رہنماؤں کا اجلاس زمان پاک میں ہوا ہے جو کہ ختم ہو چکا ہے اور تمام رہنماؤں زمان پاک سے واپس روانہ ہو چکے ہیں اس اجلاس میں سینی رہنماؤں شاہ محمود قرآشی فواد چودری حماد ازر اور آزم سواتی سمیت سینیٹر علی زفر اس اجلاس میں شریک تھے اور اس اجلاس میں خاص طور پر پرویز الہی کے گھر پر ہونے والے حملے اور جو حکومتی کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات جاری ہیں اس پر مشابرت کی گئی ہے اور تمام رہنماؤں کے جانب سے اپنے اپنی رائے جو ہے وہ شیخ محمود قرآشی صاحب عمران خان کے سامنے رکھی گئی ہے سینیٹر علی زفر سے ابھی بات ہویا ان کے یہ کہنا ہے کہ ابھی تک یہ حتمی طور پر فیصلہ نہیں کیا گیا کہ منگل کے روز جو تیسرا اور فائنل رونڈ حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کا ہوگا وہ کرنے جاری ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ابھی کچھ لیے کے بعد ہوگا اور اس کا حتمی فیصلہ اب سے کچھ لیے کے بعد جو پارٹی کمیٹی ہے وہ بقیدہ طور پر نوز کر دے گی لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی طور پر نہیں آسکا ہے تاہم جو رہنمات ہیں ان کے جانب سے رائے ضرور دی گئی ہے مختف رائے تھی کئی کچھ رہنمات ہیں ان کے جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب مذاکرات کیے جا رہے ہیں تو اس صورت میں پرویز الہی کے گھر پر حملہ جو ہے وہ ایک حیران کن اور ایک سازش ہے جبکہ دوسری جانب جو رہنمات ہیں ان کے یہ کہنا تھا کہ اب حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے تاہم دوسری جانب جو اس اجلاس میں بیٹھے جو رہنمات ہیں ان کے جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ فائنل رونڈ میں حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات جا ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے اور مزید جو باتچیت ہے اس کو بیٹھ کر ٹیبل ٹاکز یہ حل کرنا چاہیے سینڈرل علی زفر کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو حکومت مذاکرات کی ڈیل کر رہی ہے اسی طرح کا اعتراض دیگر ان نماؤں کی جانب سے بیٹھایا گیا اجلاس کے دوران جیسا کہ عطیق آپ ہمیں بتا رہے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کی بیریشتر علی زفر سے بھی باتچیت ہوئی ان کا کیا کہنا تھا کہ فائنل راؤن جو آگے ہے اس میں بیٹھنا ہے یا نہیں اور ابھی پچھلے دو راؤنز میں کیا کچھ ہوا کچھ بتایا انہوں نے اس بارے میں سینیٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ بہت ہی خوشگوار و پلیسنٹ میٹنگ رہی اور باتچی جو ہے وہ ہر قدم آگے بڑھ رہی تھی اور تقریباً وہ بات کے فائنل ہونے تک پہنچ چکے تھے اور کمپلیٹ جو معاملہ تھا وہ ہونے جا رہا تھا لیکن کل رات کو جو معاملہ ہوا ہے اس سے ڈیسربل ضرور کریئٹ ہوئی ہے اور یہ واقعہ تاں ایک حرار کی بات ہے کیونکہ انہوں نے پرویز جلاہی کے گھر پر حملے کو جو ہے وہ ایک جمہوریت کے خلاف آئینی اقدام کو جو ہے وہ بات کی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ جو ہے وہ آئین کے اور جمہوریت کے خلاف ہے اور چونکہ ان کو بیل بھی ملی ہوئی تھی اور ان کو جو ہے وہ حفاظی زمانت ہونے کے باوجود ان کے گھر پر حملہ کیا گیا چادر چاد دیواری کی پامال کیا گیا اور اس سے پہلے بھی چیر میں تحریک انصاف عمران خان کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا تھا تو اس طرح کے جو حد کرنے ہیں وہ اس پر حکومت کو خوش کے ناخو لینا چاہیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب دوبارہ اگر منگل کے روز چین میں تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے حکمی کال دی جاتی ہے کہ وہ مذاکرات کی جو ہے وہ اس ٹیم کا ایسا بنیں تو وہاں پر جائیں گے اور اس ایشو کو جو ہے وہ ضرور ہائیلٹ کریں گے جو امن پی ٹی آئی عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس جو جاری تھا اب قتم ہو چکا اس اجلاس میں چودی پرویز الہی کے گھر پر آپریشن کو سازش قرار دیتے ہوئے حکومت سے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا اپ ڈیٹ کر رہے تھے عدیق ملک بہت شکریہ آپ کا حکومت سے مذاکرات کرنے